جس ہستی کے ایک ایک جسم کے حصے کو نبی نے چوما ہو آج وہی جسم تیروں سے چھلنی تھی اور زخموں سے چھول تھا اور پیسے ایسے ڈول رہے تھے اور لڑ رہے تھے تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور اس کا سر اڑا دو تو کوئی حمد نہیں کر رہا تھا تو شمر نے پھر ان کو گالیاں دی تو ذرہ بن شریک تمیمی وہ آگے تھا اس نے آپ کے نیزہ مارا یہاں جہاں نیزہ لگا پار ہو گیا تو آپ ایسے لڑ کھڑاتے ہوگئے گر پڑے تو شمر نے کہا سر کاٹ دو تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا سر کاٹنے کے لیے تو اس کے ہاتھ کامپنے لگی پیچھے ہٹ گیا تو خولہ بن یزید نے اس کو کالیاں نکالی را کے بڑھ کر خنجر نکالا سر کاٹ جس گرلن کے برو سے میرے نبی نے لیے اس کو یوں سینی نیزے لیے